اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسرہ کے تحت یعنی خاندان اس کے تحت ہمارا دوسرا مقالمہ ہے عمر اور عثمان کے درمیان عمر اور عثمان کے درمیان یہ مقالمہ ہے عمر کہتا ہے کیا یہ درخت ہے کیا یہ شجرہ ہے شجرہ درخت ہی ہوتا ہے کیا یہ شجرہ ہے عثمان کہتا ہے نعم ہاں جی یہ شجرہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے عمر عمر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان ہاذا والدہ عبداللہ عمر وَحَذِهِ وَالِدَتُهُ آمِنَا یہ آپ کے والد عبداللہ ہیں اور یہ عمر کہتا ہے یہ آپ کی والدہ آمنا ہے عثمان وَحَذَا جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ اور یہ آپ کے دادا عبدالل مطلب ہیں عمر وَحَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعَبَّاسِ یہ آپ کے چچا حضرت عباس ہیں عثمان وَحَذَا عَمُّهُ حَمْزَةِ اور یہ جناب آپ کے چچا حمزہ ہیں عمر وَحَذَهِ عَمَّتُهُ صَفِيَّةِ یہ آپ کی پھپھو صفیہ ہیں وَحَذَا عَبْنُهُ الْقَاسِم یہ آپ کے بیٹے قاسم ہیں وَحَذَا عَبْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں عثمان وَحَذَا عَبْنُهُ عِبْرَحِيم یہ آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں عمر وَحَذَهِ عَبْنَتُهُ فَاطِمَةِ اور یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہیں عثمان وَحَذَهِ عَبْنَتُهُ رُقَيَّةِ وَحَذَهِ ذَيْنَب یہ آپ کی بیٹی رُقَيَّةِ ہیں اور یہ ذینب ہیں ذینب ہیں عمر وَحَذَهِ عَبْنَتُهُ عَبْنِهُ عَبْنِهُ عَبْنَةِ کیا گیا ہے اس لئے کہا گیا حاضی شجرہ دوسرا مقالمہ جو ہے یہ ماں اور باپ ان دونوں کا آپس میں مقالمہ ہو رہا ہے اور بچوں کا آپس میں مقالمہ پوری فیملی آپس میں گفتگو کر رہی ہے الام ماں کہتی ہے هذا آذان الفجر یہ فجر کی آذان ہے الاب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آذان ہو رہی ہے بھئی الاب باپ کہتے ہے این الاولاد بچے کہاں ہیں این الاولاد این الاولاد بچے کہاں ہیں اینہ کہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب آپ کی کوئی بھی چیز ہوگی آپ اس کے لئے اینہ کا استعمال کریں گے اینہ کہاں ہے این الاولاد بچے کہاں ہیں این القلم قلم کہاں ہے این القتاب کتاب کہاں ہے یعنی کوئی بھی چیز آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اینہ کا قلم استعمال کریں گے باپ کہتا ہے این الاولاد اولاد کہاں ہے الام سعد فی الحمام یتوضع سعد جو ہے وہ واشروم میں حمام واشروم غسل خانہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یتوضع وہ ذکر رہا ہے الاب و این سعید سعید کہاں ہے الام ما گتی سعیدن فی الغرفت یقرؤ القرآن سعید کمرے میں قرآن پاک پڑتا ہے سعد جو ہے وہ واشروم میں طہارت خانے میں وضو کرتا ہے اور سعد سعد وضو کرتا ہے اور سعد جو ہے وہ کمرے میں قرآن پاک پڑتا ہے الاب و این السعیدہ سعیدہ کہاں ہے الام سعیدہ فی المصلہ تسلی سعیدہ جو ہے مسلے پر نماز پڑتی ہے الاب باب کہتا ہے این المرتف یا سعد اے سعد میرا کوٹ اے سعد کوٹ کہاں ہے میرتف کوٹ کو کہتے ہیں واسکرد یا کوٹ مطلق کوٹ لے لیں ٹھیک رہے گا این المرتف یا سعد سعد میرا کوٹ کہاں ہے سعد آگے سے جواب دیتا ہے حاذہو المرتف یا والدی اے مطلب ابو جی یہ کوٹ ہے کوٹ یہ ہے اشارہ کا کوٹ تو یہ ہے یہ اس مقصد کے لئے حاذہو المرتف یا والدی اے والد گرامی کوٹ یہ ہے یا یہ ہے کوٹ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں الاب باب کہتا ہے این النوارا یا سعید اے سعید اینک کدھر ہے سعید کہتا ہے هذه ہی النوارا یا والدی اے والد گرامی اینک یہ ہے یا یہ ہے اینک یہ ہے اینک الاب ہی بنا الی المسجد آؤ مسجد کی طرف چلیں یعنی کٹھے چلیں آؤ مل کر مسجد چلیں سعید و سعید ہی بنا سعید 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 اور سعید سعید آؤ مل کر چلیں مل کر آؤ سعید مل کر آؤ میں ان تو یہ ہے ہیہ کا مطلب ہوتا ہے آؤ ہیہ کا مطلب ہوتا ہے آؤ ہیہ بنا الی المسجد مسجد کی طرف مل کر مسجد کی طرف آؤ اور سعد و سعید ہیہ بنا سعد اور سعید مل کر آؤ تو اس مقصد کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے امید ہے آج کے سبق کی سمجھا گی ہوگی اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ žیوییو آید